وضو کرنا لے واسطے اصل ہے کہ شاکنا لے نہیں ٹوٹتا بلکہ اے واجب ہے ان دے واسطے کے ٹوٹن دا یقین ہو جائے اگر انہوں یقین ہو جائے کہ وضو ٹوٹ گیا تھے نماز چھاڑ گیا تھے وضو کرے گا وضو جنہاں ٹوٹتا ہے دونہ رستے ہیں جو پشاب یا پخانہ یا ہوادہ خارج ہونا بولو براز دا کسی ہو رستے چو نکلنا اکل دا زائل ہونا مکمل طور تے یا پاگل ہونا یا اس دے پردہ پہ جانا کسی سبب دے نال محدود مدد واسطے جو میں سونا بے ہوشی نشہ وغیرہ نیند تو وضو ٹوٹ جانتا ہے اگر گہری ہوئے تو شعور چلا جائے پس جو مسجد گہری نیند سو گیا یا کتے ہور تو انہوں نے وضو دوبارہ کرنا واجب ہے چاہے وہ کھڑا ہوئے بیٹھا ہوئے پہنے لٹے ہوئے تو اگر گہری نیند نہ ہوئے جو میں انگ وغیرہ آگئے جنہیں شعور نہیں جاندہ تے پھر وضو دوبارہ کرنا واجب نہیں کیونکہ ان دے بارے حدیث دے اندر تفصیلا مذکور ہے نبی علیہ السلام تو تے اسے طرح نواقض وضو چو ہے اونٹ دا گوشت کھانا جو میں حدیث جابر دے اندر ہے کہ قادمی نے پچھے آگے ایسی وضو کریئے اونٹ دے گوشت تو آپ نے فرمایا ہاں موسیقی